کراچی میں بارش بہت کم ہوتی ہے اور جب کبھی ہوتی ہے تو پھر رفتہ و آمدہ سارا حساب بے باگ کر دیتی ہے کبھی کبار کی غیر متوقع بارش کی ہول ناکی و تباہکاری سے اہل شہر بہخوبی واقف ہیں نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے لگ بھگ پچاس فیصد گھروں کی اندرونے خانہ زندگی بری طرح متاثر ہوتی ہے بعض کچھی آبادیوں کے مکانات میں تو گردن گردن پانی بھر جاتا ہے اور لا تعداد کوارٹر نمہ مکانات اور جھگی نمہ کوارٹرز کی چھتیں تک دھواں دھار بارش کے کہرناک حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے پیوندے عرض ہو جاتی ہیں ٹریفک کا نظام بلکل موت تل ہو کر رہ جاتا ہے کیونکہ چھوٹی بڑی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی ایک ایسی ہی شام تھی اس روز صبح ہی سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری تھا پھر دوپہر کے بعد تو بقائدہ موصلہ دھار می برسنے لگا عدالتی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ سیدھا گھر چلا جاؤں پھر میں نے اپنے اس خیال کی تردید کی اور دفتر کا ایک سرسری چکر لگانے کا فیصلہ کیا میں نہیں چاہتا تھا کہ دفتر کا عملہ میرے غیر متلع غیاب سے پریشان ہو ارادہ میرا یہی تھا کہ کچھ وقت دفتر میں گزار کر موقع محل دیکھتے ہوئے اپنے سٹاف کی بھی چھٹی کر دوں گا اور خود بھی گھر کی راہ لوں مگر میرے تمام فیصلے اور ارادے دھرے رہ گئے میں دفتر میں جا کر ایسا پھسا کہ پھر شام سے پہلے اٹھنا ممکن نہ رہا ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی میں دفتر پہنچا بارش نے توفانی شکل اختیار کر لی دیکھتے ہی دیکھتے اس کی قیامت خیزی میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ دفتر سے نکلنا کارے دارت بن کر رہ گیا شام کو بارش کا زور ٹوٹا تو ہم باہر نکلے مگر ایسے معلوم ہوتا تھا کہ پورا شہر خوفناک سیل عاب کی زد میں ہے اس صورتحال نے میری سیکریٹری فرزانہ کو پریشان کر دیا وہ چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے تشویشناک لہجے میں بولی سر یہاں تو ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے میں گھر کیسے پہنچوں گی اس کی تشویش بجا تھی میں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو اس وقت کسی رکشہ یا ٹیکسی کا ملنا تو ناممکنات میں سے ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں ڈراب کرتے ہوئے نکل جاؤں فرزانہ کو میرے دفتر میں ملازمت کرتے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے والی سیکریٹری چونکہ میرے گھر کے راستے ہی میں رہائش رکھتی تھی اس لیے میں روزانہ اسے اپنے ساتھ گاڑی میں لے جاتا تھا اور اس کے علاقے میں ڈراب کرتے ہوئے آگے نکل جاتا تھا فرزانہ کا گھر سوسائیٹی آفس کے نزدیک تھا وہ بس یا پھر رکشہ ٹیکسی وغیرہ میں دفتر آتی جاتی تھی میری پیش کش پر وہ پہلے تو ہچکچائی مگر گھر پہنچنے کی دوسری صورت نہیں تھی اس لیے اس نے میری پیش کش کو قبول کر لیا ہم دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے فرزانہ بہت مختلف قسم کی لڑکی تھی خاموش طبع سنجیدہ اور لیے دیے جانے والی وہ نہ صرف اپنے کام میں پرفیکٹ تھی بلکہ اس کی باوقار شخصیت دیکھنے والے پر ایک خاص قسم کا تاثر بھی چھوڑتی تھی وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس سے گفتگو کے دوران انسان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے با الفاظ دیگر وہ ایک ذہین اور بردبار لڑکی تھی میری گاڑی ایک دو زیلی گلیوں سے ہوتے ہوئے احمی جنا روڈ المعروف بابندر روڈ پر آگئی اس وسیع و عریض اور شہر کے لیے ریڈ کی ہڈی کسی حیثیت کی حامل سڑک پر بھی گھٹنے گھٹنے پانی نظر آ رہا تھا خصوصاً سڑک کی دونوں جانب تو باقاعدہ نالے بہ رہے تھے البتہ بیچ کا حصہ قدر کم متاثر تھا اور وہاں ڈرائیونگ ممکن تھی میں نے ڈرائیونگ کے لیے سازگار سڑک کے اسی حصے پر اپنی گاڑی کو ڈال دیا فرزانہ اکبی نشست پر بیٹھی تھی اور میرے پہلو میں پسنجرز سیٹ پر میرا بریف کیس دھرا تھا ہمارے درمیان اکہ دکہ بات کے سوا کوئی باقاعدہ گفتگو نہیں ہوئی تھی گاڑی سعید منزل سے تھوڑا پیچھے ہی تھی کہ فرزانہ نے مجھے مخاطب کیا سر وہ دیکھیں میں نے اکب نمہ آئینے میں ایک اچھٹی سی نگاہ فرزانہ کے سراپا پر ڈالی اور پوچھا کہاں دیکھوں کیا دیکھوں وہ بائیں جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے وہ بولی وہ ادھر سر وہ بوڑی عورت میں نے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں اس سمت دیکھا جس جانب فرزانہ نے اشارہ کیا تھا اس طرف سڑک کے کنارے ایک بوڑی عورت بڑی قسم پرسی کی حالت میں کھڑی تھی جوے شیر لانے کے مترادف تھا اس افرہ تفریق کے عالم میں کوئی بس والا اس بڑیہ کے لیے رکھنے کو تیار نہیں تھا اور رکشہ ٹیکسی کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اکبی نشست پر ابرنے والی فرزانہ کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی سر اگر ہم بڑی امہ کو لفٹ دے دیں تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہوگا بیچاری بڑی مشکل میں دکھائی دیتی ہے فرزانہ کی تجویز معقول اور پروزن تھی میں نے فوراں اپنی گاڑی اس بڑی عورت کے نزدیک لے جا کر روک دی اگرچہ اس عمل کے لیے مجھے ٹریفک کے ایک دو اصول بھی توڑنا بڑے تھے جو کہ ہمارے یہاں کا معمول ہے لیکن میں نے اس روز مرہ کو انتہائی مجبوری کے عالم میں اختیار کیا تھا اور وہ بھی ایک نیک مقصد کی خاطر اگرچہ قانون شکنی ہر حال میں قانون شکنی ہے مگر ہمارے ملک کے قانون خصوصاً ٹریفک کے قانون کا اپنا ایک مزاج بن گیا ہے یہ بات میرے تجربے میں آئی کہ اگر آپ ٹریفک کے قوانین کی پوری طرح پاسداری کریں تو سب سے زیادہ حادثات کا شکار آپ ہی بنیں گے یہ کوئی پر لطف چٹکلا نہیں ہماری قوم کا اجتماعی علمیہ ہے اس پر مسکرانے کے بجائے سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے چاہے ہم تسلیم کریں یا نہ کریں میں نے بائیں جانب کا شیشہ گرا کر پہلو کے بل جھکتے ہوئے اس بوڑھی عورت کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا اما کہاں جائیں گی نمائش تک اس نے نحیف آواز میں جواب دیا اس دوران میں فرزانہ گاڑی کی اقبی نشست والا دروازہ کھول چکی تھی میں نے اس عورت سے کہا اندر بیٹھ جائیں ہم اسی طرف جا رہے ہیں آپ کو نمائش پر اتار دیں گے اللہ تمہارا بھلا کرے وہ دعایا کلمات ادا کرتے ہوئے گاڑی کے اندر آ گئی اس کے بیٹھتے ہی فرزانہ نے دروازہ بند کر دیا میں نے گاڑی آگے بڑھا دی بوڑھی عورت کا لباس قدرے بھیگا ہوا تھا جب ہم دفتر سے نکلے تھے تو بارش پوری طرح تھم چکی تھی مگر چند لمحے پہلے نئے سرے سے بوندہ باندی کا آغاز ہو گیا تھا بوڑھی عورت نے اپنے کپروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑھ بڑھانے والے انداز میں کہا بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا جس کو دیکھو وہی بے ایمانی کے راہ اپنائے ہوئے ہیں پتہ نہیں لوگ آخرت کو کیوں بھلا بیٹھے ہیں جیسے کسی کو مرنا ہی نہ ہو کیا ہوا اممہ فرزانہ نے نرم لہجے میں پوچھا آپ کس پر خفا ہو رہی ہیں ہونا کیا ہے بیٹی وہ عورت مخصوص انداز میں بولی ایک حرام زیادہ پیسے کھائے بیٹھا ہے چکر پر چکر پھیرے پر پھیرے لگوا رہا ہے مگر رکم دینے کا نام نہیں لیتا پتہ نہیں خدا کو کون سا مو دکھائے گا مردود کو شرم بھی نہیں آتی اس برستی بارش میں اس کے وعدے کے مطابق آئی تھی مگر وہ گھر میں ہی نہیں ملا اس کی پرکٹی بیوی نے آج بھی نہلا دیا کوئی معمولی رکم ہو تو بندہ رو دھو کر خاموش ہو بیٹھے اب ایک لاکھ روپے کو بھولنا آسان بات تو نہیں اور وہ بھی ہم جیسے غریبوں کے لیے ایک لاکھ روپے کے ذکر سے میں چونکا اور میں نے آقب نمہ آئینے میں بوڑھی عورت کا جائزہ لیا اس کی عمر پچپن اور ساٹھ سال کے درمیان رہی ہوگی لباس معمولی اور صحت اس سے بھی زیادہ معمولی تھی وہ اپنے بیان کے مطابق ایک غریب عورت ہی نظر آتی تھی چنانچہ اس کے حوالے سے ایک لاکھ روپے کا تذکرہ باعث حیرت تھا میرے کچھ بولنے سے پہلے فرزانہ نے بوڑھی عورت سے پوچھا کون مردود آپ کی رقم حضم کیے بیٹھا ہے بیٹی جان کر کیا کروگی وہ ایک سرد آہ خارج کرتے ہوئے بولی اس کا نام حنیف ہے اور یہیں سعید منزل پر ایک فلیٹ میں رہتا ہے آپ نے اتنی بڑی رقم اسے کس سلسلے میں دی تھی میں نے کہاں دی تھی وہ خفگی آمیز لہجے میں بولی پھر کس نے دی تھی بڑیا نے ہچکچا ہٹ بھرے انداز میں جواب دیا یہ سب ناصر کی بے وکوفی کی وجہ سے ہوا ہے میں نے تو لاکھ منع کیا تھا مگر اس نے میری ایک مان کر نہیں دی فرزانہ نے پوچھا یہ ناصر کون ہے میرا اکلوتا بیٹا ہے بیٹے کے ہوتے ہوئے آپ اس موسم کی سختی کو برداشت کر رہی ہیں فرزانہ نے متاسفانہ انداز میں کہا رقم لینے کے لیے اسی کو حنیف کے پاس بھیج دیتی عورت نے بتایا ناصر کو آج صبح ہی سے تیز بخار ہے وہ تو مجھے بھی آنے سے روک رہا تھا لیکن میں نے سوچا چور کو اس کے گھر تک پہنچا کر آنا چاہیے حنیف نے آج کا پکا وعدہ کیا تھا اس لیے مرتی جیتی چلی آئی مگر نتیجہ وہی دھاک کے تین پات شیطان کی اولاد ہاتھ ہی نہیں آتا تو رقم کیسے دے گا اب تو میں کچھ اور ہی سوچ رہی ہوں بوڑی عورت خیال انگیز انداز میں بات مکمل کر کے خاموش ہو گئی ہم کیپری سینما کے پاس پہنچ چکے تھے ابھی تک میں نے ان دونوں کی گفتگو میں حصہ نہیں لیا تھا تاہم ان کی باتیں بغور سن رہا تھا ایک لمحے کے توقف سے فرزانہ نے کریدنے والے انداز میں اس تفسار کیا اب آپ کیا سوچ رہی ہیں فرزانہ کو میں نے ایک خاموش تباہ لڑکی پایا تھا مگر اس وقت وہ خلاف معمول بات کر رہی تھی میں نے اس سے پہلے فرزانہ کو اس قدر بولتے نہیں سنا تھا بوڑھی عورت نے جواب دیا مجھے کئی لوگوں نے مشورہ دیا ہے اور میں خود بھی اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اس فرات شخص کے خلاف عدالت میں مقدمہ کر دوں میرا مطلب ہے حنیف کے خلاف تھوڑی دیر رکھ کر اس نے فرزانہ سے پوچھا بیٹی تمہاری نگاہ میں کوئی اچھا وکیل ہو تو بتاؤ فرزانہ نے اقب نمہ آئینے میں مجھے دیکھا مجھ سے اس کی نظر ملی تو میں نے محسوس کیا جیسے اس کی فواہش ہو اب مجھے بولنا چاہیے اسی لمحے بوڑھی عورت تیز آواز میں بولی اور میں نے خاموش رہنا ہی مناسب جانا بوڑھی عورت کہہ رہی تھی بس بیٹا بس یہیں روک دو میں دوسری طرف جاؤں گی دوسری طرف کہاں اممہ فرزانہ نے پوچھا وہ جوابن بولی سڑک کی دوسری جانب بیٹی میں ادھر لائنز ایریا میں رہتی ہوں میں نے اس دوران میں اپنی گاڑی سڑک کے کنارے روک دی تھی اس جگہ بارش کا پانی قدر کم تھا فرزانہ عورت کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تو میں نے کہا خاتون میں ایک اچھے وکیل سے واقف ہوں اگر آپ چاہیں تو وہ کتا کلامی کرتے ہوئے بے سبری سے بولی ہاں ہاں ضرور آپ مجھے بتائیں میں نے اپنا تعرفی کارڈ کوٹ کی جیب سے نکال کر بوڑی عورت کی طرح بڑھا دیا اور کہا آپ ان سے مل کر اپنا مسئلہ بتائیں ممکن ہے بہتری کی کوئی صورت نکل آئے بہت بہت شکریہ بیٹا وہ کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولی کارڈ کے مندرجات انگریزی میں تحریر تھے اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ کچھ بھی پڑھ یا سمجھ نہیں پائی تھی تاہم اس نے پروسوق لہجے میں کہا میں پہلی فرصت میں ان وکیل صاحب سے رابطہ کروں گی پھر وہ ہم دونوں کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئی میں نے گاڑی آگے بڑھائی تو فرزانہ نے سوال کیا سر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کونسی بات میں نے نمائش کی چورنگی سے گاڑی کو شارع قادین پر ڈالتے ہوئے پوچھا وہ بولی سر آپ نے اپنا وزٹنگ کارڈ بوری عورت کو دے دیا اور یہ نہیں بتایا کہ وہ اچھے وکیل آپ ہی ہیں بس کوئی خاص وجہ نہیں ہے میں نے سرسری لہجے میں کہا مجھے اچھا نہیں لگا اس نازک موقع پر اپنا تعرف کروانا وہ سیدھی سادھی عورت پتہ نہیں کیا سمجھتی آج کل ہماری ہمدردی جتانہ اور دوسرے کی بھلائی سوچنا بہت پہچیدہ اور مشکل کام ہے وہ تائیدی لہجے میں بولی یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے کشمیر روڈ پر سے گاڑی کو دائیں جانب موڑتے ہوئے کہا تمہیں تھوڑے سے عرصے میں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں عموماً فوجداری کے مقدمات ٹیکل کرتا ہوں دیوانی، سیول اور چیریٹی کیسز سے میں حدی الامکان اجتناب ہی برتتا ہوں مگر پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر اس کی نہائیت ہی مختصد بپتہ سن کر اس کی سادگی کے پیش نظر میں اپنے اندر اس کا کیس لینے کی فواہش اُبھرتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں فرزانہ نے کہا مجھ سے رابطہ کیا تو میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا میں نے پرخیال لہجے میں کہا اسی دوران میں سوسائیٹی آفیس کا علاقہ آ گیا میں نے فرزانہ کو اس کے گھر کے سامنے ڈراب کیا اور یو ٹرن دے کر گاڑی کو واپسی کے لیے موڑ لیا جب میں گھر پہنچا تو بارش ایک مرتبہ پھر دھوان دھار شکل اختیار کر چکی تھی سامین اکرام آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیک کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک مقدمے کی روداد جس کا نام ہے مرگ مفید یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی دوسرا دن روشن تھا مطلع صاف اور سورج حسب معمول پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا گزشتہ روز کی بارش کے اثرات سڑکوں پر بڑے واضح نظر آ رہے تھے تاہم فضاء خاصی خوشگوار تھی اور اس خوشگواریت میں سب سے بڑا ہاتھ ان درختوں کا تھا جن کی شاخیں اور پتے اپنے حقیقی روپ و رنگ میں دکھائی دیتے تھے طوفانی بارش کے تیز دھاروں نے درختوں پر جمی ہوئی اور گرد و غبار کی دبیز تہوں کو اتار پھینکا تھا بقول کسی شاعر کے کالک پوش درختوں کے تن مردہ میں جیسے نئی روپ پھونک دی گئی تھی میں اپنے چیمبر میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ میری سیکٹری فرزانہ نے نسرت جہاں کی آمد کی اطلاع دی اور بتایا سر وہ کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں یہ نسرت جہاں کون ہے بھئی میں نے سرسری انداز میں پوچھا سیکٹری نے جواب دیا سر نسرت جہاں انہی خاتون کا نام ہے جو کل ہمیں بندر روڈ پر ملی تھی اور جنہیں ہم نے گاڑی میں لفٹ دی تھی نمائش تک اوہ میں نے ایک طویل سانس خارج کی تو وہ یہاں پہنچ ہی گئیں نہ صرف پہنچ گئیں بلکہ حیران بھی ہوئی ہیں فرزانہ نے بتایا مجھے تو دیکھتے ہی پہچان گئیں اور پتا ہے کیا کہا فرزانہ نے سوالیہ انداز میں جملہ ختم کیا تو میں نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا کہا تھا میں نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا تو وہ بولی سر انہوں نے مجھ پر نظر پڑھتے ہی مسکراتے ہوئے کہا تھا تمہیں دیکھ کر میں وسوق سے کہہ سکتی ہوں کہ تمہارے وکیل صاحب وہ ہی ہوں گے جنہوں نے کل مجھے اپنا تعرفی کارٹ دیا تھا اس کا مطلب ہے خاتون خاصا تجزیاتی ذہن رکھتی ہیں میں نے تبصرہ کیا پھر پوچھا کیا وہ اکیلی ہی آئی ہیں ان کا بیٹا بھی ساتھ ہے فرزانہ نے بتایا یعنی ناصر جی سر ٹھیک ہے میں نے حتمی لہجے میں کہا انہیں اندر بھیج دو تھوڑی دیر کے بعد دونوں ماں بیٹا میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ناصر کی عمر کا اندازہ میں نے لگ بھگ تئیس سال لگایا جو آزان بعد درست ثابت ہوا وہ عوست قدو کامت کا مالک ایک عام سا شخص تھا ناصر کی والدہ نصر جہاں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا وکیل صاحب آپ بھی کمال کے آدمی ہیں بہرحال میں اپنے اکلوتے بیٹے کو لے کر آپ کے پاس آگئی ہوں میں نے براہ راست ناصر سے پوچھا آپ کا بخار کیسا ہے اب تو بالکل ٹھیک ہوں آپ کی والدہ نے کل سرسری انداز میں بتایا تھا کہ ہنیف نامی کسی شخص کو آپ نے ایک لاکھ روپے کی رقم دے رکھی ہے جس کی واپسی کے لیے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے یہ کیا چکر ہے ذرا تفصیل سے بتائیں گے ناصر نے اجازت طلب نظروں سے ماں کو دیکھا نصر جہاں نے کھنکار کر گلہ صاف کرتے ہوئے کہا میری طرف کیا دیکھ رہے ہو رقم تم نے پھسائی ہے تم ہی وکیل صاحب کو سارا واقعہ سناؤ قصہ تو میں سناؤں گا ہی اممہ ناصر نے دس دیدہ نظروں سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا لیکن تم مجھے اکلوتا کیوں کہتی ہو لو اور سنو نصر جہاں ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے بولی اکلوتا نہ کہوں تو اور کیا کہوں ناصرہ تو اب دوسرے جہاں کی باسی ہو گئی ہے میری اولادوں میں تم دونوں ہی تو تھے ایک کو خدا نے اپنے پاس گلالیا دوسرے کو میرے پاس چھوڑ دیا ایک لمحے کو وہ رکی پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی میں یوں بھی تمہیں اکلوتا کہتی ہوں کہ اب تمہارے سوا اس دنیا میں میرا اور کوئی بھی نہیں تمہارے اببہ تو ناصرہ کے ساتھ ہی ہم سے بچھڑ گئے بات ختم کرتے کرتے وہ روحانسی ہو چکی تھی میں نے نصرہ جہاں کو جذباتی ریلے سے نکالنے کے لیے موضوع کو تبدیل کیا اور دونوں ماں بیٹے سے باری باری ہنیف فرادیا اور ایک لاکھ کی رقم کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا انہوں نے ایک گھنٹے کی گفتگو میں جو حالات و واقعات بتائے میں ان کا خلاصہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ ان پر ٹوٹنے والی بپتہ کے پسے منظر سے واقف ہو سکیں ناصر کا والد یعنی نصرہ جہاں کا شہر نصیر احمد کسی سرکاری محکمے میں ملازم تھا ان کی رہائش لائنز ایریا میں تھی نصیر احمد کو ریٹائرمنٹ پر فنڈز وغیرہ کی مد میں کموں بیش اسی ہزار روپے ملے تھے اسی عرصے میں خوش قسمتی سے اس کا ایک انعامی بانڈ بھی نکل آیا انعام اگرچہ چھوٹا تھا تاہم وہ رقم فنڈز کی رقم میں ملانے سے اس کے پاس ایک لاکھ روپے جمع ہو گئے نصیر احمد پوری طرح بڑھاپے کی منزل میں داخل ہو چکا تھا اور اس کی پوری فواہش تھی کہ آنکھ بن ہونے سے پہلے وہ اپنی اولاد کے خوشیاں دیکھ لے ناصرہ اپنے بھائی ناصر سے تین سال چھوٹی تھی اس کا ایک بہت اچھا رشتہ بھی آیا ہوا تھا لیکن نصیر احمد دونوں کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتا تھا اسی لئے بڑی شد و مد سے ناصر کے لیے لڑکی دیکھی جا رہی تھی حالات سے پتا چلتا تھا کہ ان دونوں کی شادی میں لگ بھگ ایک سال تو لگ ہی جائے گا چنانچہ نصیر احمد نے یہی مناسب سمجھا کہ اتنی بڑی رقم کو کسی محفوظ سکیم میں لگا دے جی ہاں اس زمانے میں نصیر احمد جیسی حیثیت کے شخص کے لیے ایک لاکھ روپے اچھی خاصی رقم تھی نصیر احمد کے نزدیک سب سے محفوظ اور قابل بھروسہ انویسمنٹ قومی بچت کی کسی سکیم میں ہی ہو سکتی تھی اس نے نیشنل سیونگ سکیم کے سرٹیفیکیٹ خرید کر ششماہی منافع کے تحت ایک لاکھ روپے کی رقم قومی بچت کے مرکز میں جمع کروا دی اس زمانے میں آج کل کی طرح مہانہ منافع کا دسکور نہیں تھا نصیر احمد کو چھ ماہ کے بعد ایک لاکھ روپے کی رقم پر کموں بیش پانچ ہزار روپے منافع ملنا تھا اس انویسمنٹ کے ٹھیک ساڑھے پانچ ماہ بعد یعنی جب منافع کی رقم ملنے میں نص ماہ باقی تھا نصیر احمد کو ایک اندوہناک حادثہ پیش آ گیا وہ اپنی بیٹی ناصرہ کے ساتھ ایک سڑک عبور کر رہا تھا کہ ایک تیز رفتار ٹریلر ان دونوں کو روندتے ہوئے گزر گیا ناصرہ تو موقع پر ہی جان باق ہو گئی نصیر احمد کو فوری طور پر مقامی ہسپتال پہنچایا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکا اور رات کے آخری پہر وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جان ملا نصر جہاں اور ناصر پر تو گویا ساتوں آسمان ایک ساتھ ہان گرے تھے ان کا چھوٹا سا کوارٹر ماتم قدہ بن گیا تھا ایک ساتھ دو جنازے اٹھے تو ماں بیٹے کے دل خون ہو گئے ان کے زخموں کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جو کبھی ایسی دل خراش اور جگر پاش صورتحال سے گزرا ہو وقت بیق وقت بے رحم بھی ہے اور مسیحہ بھی یہ ایک طرف دل و دماغ کے پرچر کے لگاتا ہے تو دوسری جانب زخموں پر مرہم بھی رکھتا ہے اس ستم گری اور رفوع کاری کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اسی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ماں بیٹے کے زخم بھرتے چلے گئے اور رفتہ رفتہ وہ نارمل زندگی گزارنے لگے ناصر آئی آئی چندگر روڈ پر ایک ایسی کمپنی میں کام کرتا تھا جو ٹائپ رائٹرز اور اسی قسم کی دفتری استعمال کی اشیاء فروخت کرتے تھے اس زمانے میں کمپیوٹر نے ہمارے ملک میں ابھی اتنی زیادہ ترقی نہیں کی تھی اور ٹائپ رائٹر اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے خاصی اہمیت رکھتا تھا ناصر اس کمپنی میں سیلز مین کی حیثیت سے کام کرتا تھا اچھے وقت کا انتظار ہر کوئی کرتا ہے مگر برا وقت بغیر اطلاع کے چلا آتا ہے وہ شاہد حسین کی باتوں میں آ گیا وہ نہیں جانتا تھا کہ شاہد کی بات مان کر وہ کس دلدل میں دھسنے جا رہا ہے شاہد حسین ایک کلرک ٹائپ شخص تھا جو ناصر کی کمپنی کے قریب ہی ایک شپنگ کمپنی میں کام کرتا تھا سی کنگ شپنگ کمپنی ایک معروف اور باعتماد ادارہ تھا شاہد حسین اکثر و بیشتر ناصر سے ملنے اس کے دفتر آتا رہتا تھا کبھی کبھار ناصر بھی اس کے پاس چلا جاتا تھا دونوں میں اچھی خاصی انڈرسپینڈنگ تھی جو رفتہ رفتہ دوستی کی شکل اختیار کر گئی شاہد انعامی بانڈز کی پرچیاں وغیرہ خریدہ کرتا تھا یہ جوئے کی ایک شکل ہی تھی اگرچہ آپ کا مطلوبہ نمبر لگ گیا تو کچھ رقم آپ کے ہاتھ آ گئی ورنہ لگائی گئی رقم ڈوب جاتی تھی آج کل تو یہ کاروبار نہائیت ہی ترقی آفتہ صورت میں جاری و ساری ہے اور اس میں اس قدر ورائٹی پیدا ہو چکی ہے کہ بعض سکیمز کو سمجھتے ہوئے دماغ کی چولیں ہل کر رہ جاتی ہیں شاہد اپنی جیت کی کہانیاں اکثر ناصر کو سناتا اور اسے بھی رقم لگانے پر اکساتا رہتا یار سو پچاس ہی لگا کر دیکھو اگر نمبر نہیں بھی لگا تو کیا نقصان ہوگا ویسے یہ بھی تو ممکن نہیں کہ ایک بھی نمبر نہ لگے میں نے آج تک اس میں گھاٹا نہیں کھایا اگر دس میں سے ایک پرچی بھی لگ جائے تو رقم کور ہو جاتی ہے کچھ بھی ہے مگر میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا ناصر ہمیشہ اسے یہی جواب دیتا یہ سب جوا ہے جو میرے نزدیک غلط کام ہے شاہد دلیل دیتا تم غلط اور صحیح کے حساب میں پڑے رہوگے تو کبھی ترقی نہیں کر سکوگے مجھے دیکھو میں نے ایک سال میں اچھا خاصا کمالیا ہے اب تو میں سوچ رہا ہوں اسے انویسٹ کر دوں ناصر نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا تم نے ایک سال میں کتنا کمالیا ہے بھائی لگ بھگ تیس ہزار تمہاری قسم جھوٹ نہیں بول رہا شاہد نے سنجیدگی سے کہا اور یہ سب میں نے پرچیوں کے کھیل سے ہی کمایا ہے بھائی تمہیں تو جوا راس آ گیا ہے ناصر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تیس ہزار بہرحال کوئی معمولی رقم نہیں ہے شاہد نے کہا تم کھیلو گے تو تمہیں بھی راس آ جائے گا اس کھیل میں نہ ہینگ لگتی ہے نہ پھٹکری اور رنگ بھی چوکھا آتا ہے تم کہنا کیا چاہتے ہو ناصر نے پوچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں آنا جانا بھی نہیں پڑتا اور جیت کی رقم جیب میں آ جاتی ہے شاہد نے وضاحتی انداز میں کہا وہ کس طرح بھائی ناصر کی حیرت دو چند ہو گئی آخر پرچیاں وغیرہ خریدنے اور نمبر لینے کے لیے آنے جانے کی ضرور صورت میں انعام کی رقم حاصل کرنے کے لیے تمہیں بانڈ مارکیٹ میں تو جانا ہی پڑتا ہوگا نا بلکل نہیں پیارے شاہد چہکا یہی تو خوبی ہے اس بزنس میں پھر یہ سارے مراحل کس طرح تیہ ہوتے ہیں شاہد نے تفصیل میں جاتے ہوئے بتایا ہمارے دفتر کا چپڑاسی حنیف بڑا چلتا پرزا ہے ایک طویل عرصے سے وہ اس دھندے میں ہے ہمارے دفتر کے تو تقریباً سبھی افراد اسی سے پرچیاں وغیرہ منگواتے ہیں بعض لوگ انامی بانڈز بھی منگواتے ہیں بانڈ مارکیٹ میں حنیف کی اچھی خاصی جان پہچان ہے لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اب تو اس کام میں اسے بہت تجربہ ہو چکا ہے قرآندازی میں آنے والے نمبروں کے بارے میں اس کا اندازہ نوے فیصد درست ثابت ہوتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے حنیف نے بہت اوپر تک تعلقات استوار کر لیے ہیں اور بڑے بڑے سٹوریوں سے اس کا رابطہ ہے میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ حنیف کو کہیں نہ کہیں سے سنگن ضرور ملتی ہے کیونکہ میں نے جب بھی اس کے مشورے کے مطابق آکڑے اور پرچیاں خریدیں تقریباً اسی فیصد نمبروں پر مجھے انامات ملے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے واقعی یہ غیر معمولی بات ہے ناصر نے اس بات میں گردن ہلائی تمہیں ایک مرتبہ اس میدان میں آ کر تو دیکھو شاہد نے چارہ پھینکنے والے انداز میں کہا قسمت کو آزمانے میں کیا حرج ہے ناصر سوچ میں پڑ گیا سچی بات تو یہ ہے کہ وہ تذبذب کا شکار ہو گیا تھا اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال موجود تھا کہ واقعی قسمت آزمائی میں کوئی حرج نہیں شاہد نے اسے متذبذب دیکھا تو دوستانہ لہجے میں کہا چلو پہلی مرتبہ میں اپنی جیب سے تمہارے لیے دس آکڑے لے لیتا ہوں یعنی پانچ پانچ روپے والے دس نمبر اگر تمہارا کوئی ایک بھی نمبر لگ گیا تو سمجھو رقم وصول ہو گئی پچاس روپے کوئی اتنی زیادہ رقم بھی نہیں یار نہیں یار ناصر نے الجنزدہ انداز میں کہا مجھے نہ گھسیٹو اس کھیل میں شاہد نے ناراضگی سے کہا میں نے کہا ہے نا یہ پچاس روپے میں اپنی جیب سے ادا کروں گا اگر ڈوب گئے تو تم سے ایک پائی بھی نہیں دوں گا اور اگر تیر گئے تو اپنے پچاس روپے وصول کر کے باقی تمہاری ہتھیلی پر رکھ دوں گا بولو منظور ہے ناصر تعمل کرتے ہوئے بولا منظور ہے کہتے ہیں برائی کو یا تو پہلے ہی قدم پر روکا جا سکتا ہے یا پھر کبھی نہیں روکا جا سکتا ناصر نے شاہد کے فسلانے پر جس راہ پر قدم رکھا تھا وہ راستہ اس کے لئے خاصا دلدلی ثابت ہوا اب وہ گردن تک اس دلدل میں دھانس چکا تھا آپ اسے ناصر کے خوش قسمتی کہیں یا بد قسمتی جوے کا پہلا ہی داؤ اس کے حق میں مفید ثابت ہوا شاہد نے اپنے پچاس روپے وصول کرنے کے بعد دو سو روپے ناصر کو بھی دیئے پیسہ لیتے ہوئے کسی کو برا نہیں لگتا چنانچہ ناصر کو بھی گاہے بگاہے آکڑے اور پرچیاں خریدنے آگئیں ہار کا تناسب یہ رہا کہ چھ ماہ میں اس نے گوایا کم اور حاصل زیادہ کیا اب وہ باقاعدہ دلچسپی سے اس کھیل میں حصہ لینے لگا تاہم اس نے اتنی احتیاط ضرور کی کہ سو روپے سے آگے نہیں بڑھا ایک روز شاہد نے اسے ایک نئی خبر سنائی یار ناصر میں نے ساری رقم ایک کاروبار میں لگا دی ہے کیسا کاروبار یہ تو میں نہیں جانتا کیا مطلب ناصر نے چونکتے ہوئے پوچھا یہ کس قسم کا کاروبار ہے جس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی علم نہیں شاہد نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں نے تیس ہزار روپے سیٹھ ولی بھائی کو دے دیئے ہیں ایک لمحے کو رکھ کر اس نے ڈرامائی انداز میں بتایا منافع کی شرعہ کا سنو گے تو میرا مو دیکھتے رہ جاؤ گے مو تو میں تمہارا اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں ناصر نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا خود ہی بتا دو منافع کی شرعہ کیا ہے شاہد نے جوابا بتایا پورے پانچ فیصد مہانہ اوہ ناصر نے بے ساختہ کہا یہ تو بہت زیادہ ہے بھائی میں نے کہا تھا نا منافع کی شرعہ کا سنو گے تو تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں گی شاہد نے زیرے لب مسکراتے ہوئے کہا میرے تیس ہزار روپے پر سیٹ ولی بھائی مجھے مہانہ پندرہ سو روپے آدھا کرے گا اور اصل رقم ہمیشہ محفوظ رہے گی کیوں ہے نہ منافع بخش کاروبار جس میں میرے لیے کوئی درد سر بھی نہیں ہے ولی بھائی جانے اور اس کا دھندہ جانے مجھے تو بیٹھے بٹھائے ہر ماہ باقائدگی سے منافع کی رقم ملتی رہے گی یہ تو واقعی حیرت انگیز ہے شاہد ناصر نے پور سوچ لہجے میں کہا پانچ فیصد مہانہ منافع کے بارے میں میں نے تو کہیں نہیں سنا قومی بچت والے تو پانچ فیصد شش ماہی منافع دیتے ہیں یہ تو اس سے چھے گناہ ہوا گورمنٹ کے تمام بینک اور ادارے تو عوام کو لوٹنے کے لیے ہوتے ہیں پیارے شاہد نے مزہکہ خیز انداز میں کہا کبھی زکاة کے نام پر اور کبھی کسی دوسرے حربے سے کٹوتی کرتے رہتے ہیں میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اکاؤنٹ کھولو یا انویسمنٹ کرو ہمیشہ پرائیویٹ بینکوں اور اداروں کو ترجیح دینی چاہیے اب یہی دیکھ لو اگر میں تیس ہزار روپے ولی بھائی کے بجائے کسی قومی بچت کی سکیم میں لگا دیتا تو مجھے پندرہ سو روپے چھ ماہ کے بعد منافع ملتا یعنی تقریباً اڑھائی سو روپے مہانہ لیکن میں نے بےوقوفی نہیں کی اس لیے مہانہ پندرہ سو روپے کماؤں گا تم صحیح کہتے ہو ناصر نے افسوس ناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا ہم سے واقعی بےوقوفی ہوئی ہے کیسی بےوقوفی ناصر شاہد نے چونک کر اسے دیکھا ناصر نے کہا یار کچھ عرصہ پہلے اببہ نے قومی بچت کی ایک سکیم میں کچھ رقم لگائی تھی جس کا منافع ہمیں چھ ماہ کے بعد ملتا ہے اور منافع کی شرع تمہاری بیان کردہ شرع سے چھ گناہ کم ہے ہے نہ بےوقوفی کی بات تم لوگوں نے کتنی رقم قومی بچت کی سکیم میں پھسا رکھی ہے شاہد نے بیتابی سے پوچھا ایک لاکھ روپے ایک لاکھ روپے شاہد نے حیرت بھرے انداز میں زیر لب دہر آیا ناصر نے کہا یار اببہ کے ریٹائرمنٹ پر انہیں جو فنڈ وغیرہ ملے تھے ان میں کچھ اور رقم ملا کر پورے ایک لاکھ روپے انہوں نے شش ماہی منافع پر ایک سکیم میں لگا دیئے تھے جن پر ہمیں شش ماہی پانچ ہزار روپے ملتے ہیں اببہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کے ساتھ ہی ان کے خواب بھی چلے گئے تاہم ان کی انویسمنٹ کی ہوئی رقم پر ہم باقاعدہ منافع لے رہے ہیں اور مسلسل اپنا نقصان کر رہے ہیں شاہد نے گرا لگائی ناصر کچھ نہیں بولا وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا شاہد نے کہا ناصر اگر وہی ایک لاکھ روپے تم قومی بچت کی سکیم سے نکال کر سیٹھ ولی بھائی کے کاروبار میں لگا دو تو تمہیں مہانہ پانچ ہزار روپے منافع ملے گا یعنی چھ ماہ میں پورے تیس ہزار روپے اس وقت تو تم مہانہ لگ بھگ آٹھ سو تیتیس روپے منافع لے رہے ہو یعنی با الفاظ دیگر چار ہزار ایک سو سٹھ سٹھ روپے مہانہ نجسان اور پچیس ہزار روپے شش ماہی نجسان یہ تو واقعی پاگلپن اور بے وکوفی ہے کہاں چھ ماہ میں پانچ ہزار روپے منافع اور کہاں پورے تیس ہزار روپے منافع میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم بھی اپنی رقم سیٹھ ولی بھائی کے حوالے کر دو جو بے وکوفی ہو چکی اسے بھول جاؤ اور آئندہ اکلمندی کے فیصلے کرو میں استفسار کیا یار یہ تمہارے ولی بھائی کہاں پائے جاتے ہیں میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں بھائی یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں شاہد نے جواب دیا نہ صرف چونکتے ہوئے بولا کمال کرتے ہو یار تم بھی ابھی تم نے بتایا ہے کہ تم نے سیٹھ ولی بھائی کے کاروبار میں تیس ہزار روپے لگائے ہیں اور اب کہتے ہو کہ تم جانتے ہی نہیں کہ ولی بھائی کہاں مل سکتا ہے یہ کیا مومہ ہے یہ مومہ نہیں میرے دوست شاہد سنجیدگی سے بولا پھر کیا ہے بھائی یار بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی رقم حنیف کے ذریعے سیٹھ ولی بھائی کے کاروبار میں لگائی ہے شاہد نے وضاحت کی سیٹھ ولی حنیف کے بھروسے کا آدمی ہے اور بانڈ مارکیٹ میں اس کا وسیع کاروبار ہے مگر میرا لیندین براہ راست اس سے نہیں ہوگا حنیف میڈل مین کا رول ادا کر رہا ہے اور میں حنیف پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتا ہوں میں ہی کیا دفتر کے سب لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں ان میں سے تو اکثر سمجھدار اور چالاک افراد ہیں اگر حنیف کوئی فراڈ شخص ہوتا تو وہ ہرگز اسے رقم نہ دیتے تو اس کا مطلب ہے تمہارے دفتر کے دوسرے لوگوں نے بھی حنیف کے توسط سے سیٹھ ولی بھائی کے کاروبار میں رقمیں لگا رکھی ہیں ناصر نے پور اشتیاق لہجے میں پوچھا شاہد نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا اور نہیں تو کیا یار بھئی ہمارے دفتر کے آکاؤنٹنٹ تک نے خاصی بھاری رقم حنیف کے ذریعے سیٹھ ولی بھائی کو دے رکھی ہے اور مہانہ منافع حاصل کر رہا ہے